اور تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ تلاوت کر کلام حق کی ہو جائے گا اندازہ محمد کون ہے اس کا پتہ قرآن دے دے گا ہو جاؤں گا یا میرا چہرہ بگڑ جائے گا کہنے لگا میں اسی فکر میں اسی در میں نماز تو میں نے پڑھائی مگر ڈر یہ تھا کہ اب اللہ کا عذاب آئے گا اب اللہ کا عذاب آئے گا کہنے لگا نماز میں نے پڑھا دی مگر کوئی عذاب نہیں آیا کچھ نہیں ہوا میں ٹھیک رہا تو پھر مجھے ذرا تسلی ہوئی کہ چلو کوئی بات نہیں کہنے لگا لیکن پھر بھی میں نے اللہ سے توبہ کی مگر بلے دل کو یہ سکون تھا کہ کوئی عذاب نہیں آیا کہنے لگا وقت گزرتا گیا پھر ایک مرتبہ ایسے ہی موقع آ گیا پھر میں ناپاک تھا نماز کا وقت تھا تو چونکہ پہلے ایک مرتبہ پڑھا چکا تھا تو اس بار اور زیادہ ہمت ہو گئی دماغ میں یہ آ گیا نا کہ کوئی عذاب تو آتا نہیں ہے چلو اللہ سے توبہ کرنے کہنے لگا دوسری مرتبہ میں پھر مسلح کی طرح بڑا خوف بھی تھا کہ شاید پہلی بار اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا ہو پہلی بار میں اللہ نے چھوٹ دی ہو لیکن اب کی بار تو ضرور عذاب آ جائے گا کہنے لگا میں ڈرتے ڈرتے مسلح پہ کھڑا ہوا میں نے نماز پڑھا دی مگر کوئی عذاب نہیں آیا تو کہنے لگا میرا ڈر بھی نکل گیا کہ اس سے بڑا عذاب اور کون سا آئے گا کہ اللہ تعالی نے تُس سے اپنا پاک دین ہی واپس لے لیا اللہ نے تُس سے اسلام ہی چھین لیا اس سے بڑا کون سا عذاب ہوگا تیری دنیا بھی برباد ہو گئی تیری آخرت بھی برباد ہو گئی اس سے بڑا اللہ کا اور کون سا عذاب آئے گا اولاد طاقت شہرات حکومت اللہ ایک ہے بتوں کے آگے سر نہ جھکاؤ سر جھکانا ہے تو مالک حقیقی کی بارگاہ میں سر جھکاؤ نمرود کے دربار میں مناظرے بھی ہوئے کیونکہ سب کو ناغوار گزری نہ یہ بات اور نمرود تو خود کو خدا کہلوارا وہ کہنے لگا اے ابراہیم تم کون سے خدا کی بات کرتے ہو خدا تو میں ہوں کہنے لگا ابراہیم بتاؤ تمہارا خدا کیا کر سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی کا بھی مالک ہے موت کا بھی مالک ہے زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے موت و حیات کا مالک ہے اور قرآن میں فرمایا گیا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن امال زندگی موت کا مالک اللہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے کہ جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے زندگی کا مالک ہے موت کا مالک ہے نمرود کہنے لگا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے دو قیدیوں کو بھولایا ایک وہ جسے سزائے موت سنائی گئی تھی ایک وہ جسے آزادی کا حکم سنایا گیا تھا تو جس کو آزادی ملی تھی اس کو اس نے موت کی سزا سنا دی جس کو موت کی سزا ملی تھی اس کو اس نے آزاد کر دیا کہنے لگا اے ابراہیم دیکھو جس کو آزادی ملی تھی